السحور والافطار سہری اور افطاری کے مسائل سہری کھانے میں برکت ہے نین سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سہری ترک نہیں کرنی چاہیے ان انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن فی السحور برکہ متفقن علی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کھاؤ کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اور برکت کا معنی یعنی تھوڑا بھی کھالے تو اس سے انسان کی سیٹسفیکشن ہو جاتی اور بالکل اگر کچھ نہ کھائے تو اس سے ایک اور طرح کی فیلنگ ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جو کھانا بابرکت ہوتا ہے وہ انسان کی صحت کا بھی زامن ہوتا ہے یعنی اس وقت کا کھانا جو ہے وہ انسان کے لیے کئی قسم کے فائدے رکھتا ہے رمضان المبارک میں فجر کی آزان سے پہلے سہری کے لیے آزان دینا سنت ہے یعنی سہری کے لیے جگانے کو جو آزان دی جاتی ہے سہری کا وقت بتانے کو تو وہ آزان بھی دی جا سکتی ہے انعشت رضی اللہ عنہ ان بلالا رضی اللہ عنہ کانا یؤذن بلیل فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلو اشربو حتی یؤذن ابن ام مکتوم فانہو لا یؤذن حتی یطلع الفجر متفقن علی حضرت عشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لئے کہ ابن ام مکتوم اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا اب بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تحجد کی آزان اسے بولتے ہیں عام طور پر اور وہ کچھ وقت پہلے ہوتی ہے فجر کی آزان سے اس وقت تمومن لوگ تحجد کیلئے حرم میں جاتے ہیں اور پھر فجر کی آزان ہوتی تو فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے اور ان دو کے درمیان کا وقت تاہم طور پر سہری کھانے کا وقت ہوتا ہے افطار میں جلدی کرنا اور سہری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام کا طریقہ ہے یعنی سہری بہت جلدی نہیں کر لیں انچہی کے رات بارہ بجے کر کے آپ سوچیں حضرت ابو دردار رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں اخلاق نبوت میں سے ہیں یعنی نبیوں کا طریقہ رہی ہے نمبر ایک روزہ جلدی افطار کرنا اور جلدی سے مراج سورج غروب ہوتے ہی وقت ہونے کے فوراں ساتھ ہی نمبر دو سہری دیر سے کھانا یعنی آخری وقت میں کھانا وقت کے بعد نہیں وقت تک نمبر تین نماز میں دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اسے تبرانی نے روایت کیا ہے سہری کھاتے آزان ہو جائے تو کھانا فوراں ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے یعنی ایک دم ابرپٹلی سٹاپ نہیں کرنا چاہے آن ابی حرائرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمع احدكم النداء والعناء علیده فلا یدعوه حتی یقضی حاجته منہ رواہ ابو داود حضرت ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی آزان سنے اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراں نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے اسے ابو داود نے روایت کیا اب دیکھیں کہ کتنی حکمت ہے کھانے کے وجہ پینے کا برطن کہا گیا ہے لیکن یا تو آخر میں پانی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو چائے پیتے وقت یعنی واضح کو تھوڑی سی رہتی ہے تو اس کو آزان ہوتے ہوتے مکمل کر لیں لیکن یہ نہیں کہ آپ پینے کے بعد ایک اور بھی انڈے لیں روزہ افطار کرنے کے لئے غروب افطاب شرط ہے ان عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس فقد افطر السائم متفقن علی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات آ جائے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے دورانے سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں پندرہ منٹ باقی ہوں لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج ایک گھنٹے بعد غروب ہوا تو روزہ بھی ایک گھنٹے بعد ہی افطار کیا جائے گا اسی طرح سہری کے وقت تتائین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا اس میں بہت دلچسپ بات ہے ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ رمضان میں سفر تھا تو لوگ فلائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو جو ہی ابھی فلائٹ اٹھ رہی تھی تو افطار کا وقت ہو گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ افطار کر لیں لوگوں نے افطار کر لیا اور جب فلائٹ سٹیبل ہوئی اوپر گئی تو سورج نظر آ گیا اور لوگوں نے شور مچا دیا کہ ہمارا روزہ خراب کر دیا ہے ابھی تو سورج کو رو بھی نہیں ہوا تو یقینا جب آپ اوپر جا کے دیکھیں گے تو سورج ابھی نظر آ رہا ہوگا نیچے ہوں گے تو سورج آپ کو نہیں دیکھے گا تو بات یہ ہے کہ اگر تو ابھی جہاز نیچے ہی ہے اور اس وقت وقت ہو چکا ہے اور آپ افطار کرتے ہیں تو آپ کا افطار درست ہے بھلے پانچ منٹ کے بعد اوپر جا کے آپ سورج دیکھتے ہیں کیونکہ اس وقت کو شمار کیا جائے گا جب آپ اس خاص مقام بڑھتے ہیں اس شریعت کے حکام زمان مکان اور کیفیت اور کمیت اور وہ تمام تیزوں کو سامنے رکھ کے تیہ ہوتے ہیں موسیقی